ہاں جی پاو دھاریا کا نیا گانا آیا چوری چوری مجھے لگتا ہے یہ ریشما کا گانا گا رہے ہیں چوری کر کے میں چوری چوری تیرے نہ لالیاں کا ریشما جی کا شاہکار گانا ہے دیکھتے ہیں انہوں نے کیسے گا ہے؟ اگر تو وہ ہی ہے وہ ہی ہے دنیا تو جکا تے میں دنیا تو دنیا تو جکا تے میں پیار تیرا رکھا وے میں چوری چوری تیرے نہ لالیاں چوہی پیارد چوری تو چوری 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 konuş Plak موسیقی 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 شیف 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 تیرے نل لالیاں یکھا چنگ آمین جاتا تین لکھا جند جان تو چنگ آمین جاتا تین لکھا جند جان تو راج گیا بھامی بیبا جگتے جان تو راج گیا بھامی بیبا jakتے جان تو ہے 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 credential ہے drain キرام موسیقا равав 34 موسیقا 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 بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت یہ بہت خوبصورت کھایا ہے پاپدھاریا نے لیکن بیٹا جی میں ایک بات کہنا چاہوں گی مجھے منظور جلہ بھی یاد آگئے ہیں منظور حسین جلہ نے یہ لکھاوا تھا گانا اور ریشما جی نے بہت خوبصورت گایا تھا یہ میں لکھا بھی ہوا ہے آپ نے ان کا نام دونوں کا ضرور لکھنا چاہئے تھا اس میں نا ریشما کا لکھا ہے منظور حسین جلہ اس کے شائر تھے اور میں نے ان کو بھی دیکھا ہوا ہے میں نے وہ بھی جوانی میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی بہت جلدی لیکن میں جب بچوں کا پروگرام کرنے چاہے کرتی تھی ریڈیو پہ تو اس وقت وہ وہاں آتے تھے مطلب بڑے استیاد سے دیکھا کرتے تھے کہ شائر ہیں بڑے کمال شائر تھوڑی سی عمر میں بھی جو شائری کی ہے وہ کمال کی ہے اور یہ تو عمر بنا دیا ریشما جی نے اس قانے کو بہت خوبصورت بہت خوبصورت مجھے پرسنلی ایک فیل آئی ہے کہ میوزک وغیرہ سارا بھی بہت اچھا تھا بہت اچھا انہوں نے دوبارہ سے ریمکس ریکیٹ کیا اس کو سب کچھ اچھا تھا لیکن پرسنلی ایک فیل آئی ہے مجھے جیسا ہوتا ہے کیونکہ اس کی یہ وجہ میں بتانے سے پہلے شاید اس کو اگر کہنا چاہوں گا بہت بڑا شاکار ہوتا ہے نا جو پہلے سے اگر اس کو live up کرنا یا اس کو justice کرنا اس کے ساتھ properly یا بڑا مشکل یا دیکھنے والا سننے والا اگر پہلے سے کسی چیز کے ساتھ بہت زیادہ مجھے تو منظور سینجلہ کی شکل نظر آ رہی تھی مجھے ریشما کی نظر آ رہی تھی مجھے وہ سر اور وہ ساری چیزیں ان کی یاد آ رہی تھی شاید انہیں کہ میں بالکل اس میں مگن تھا تو اس وجہ سے میں کہنا چاہوں گا کہ ان کی آواز پہ یہ گانا نہیں سوٹ کیا میں پرسنلی طور پر مجھے لگا ہے ان کی آواز جو ہے نا وہ آج کل کے جو گانے ہیں وہ اس پہ سوٹ کرتے ہیں اور ملوڈیس گانے اور رومانٹک گانے انہیں جو ہوتے ہیں اس طرح کے شاکار گانے ان کے بہت اچھے ہیں مجھے پرسنلی بہت بہت اچھے لگتے ہیں ہمارے پسندلی آرٹسٹوں میں ہیں بہت خوبصورت گانہ گاتے ہیں بہت اچھی آواز اللہ نے ان کو دیئے لیکن جو ریشما ہے اور جو منظور سینجل پرسنلی طور پر مجھے لگا ہے کہ یہ والا گانہ ان کو اٹیمٹی نہیں کرنا چاہئے تھا بہت اچھا گایا نبھانے کی بہت اچھی کوشش کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ نہیں کہنا یہ اس میں نہیں کہ ان کو کرنا ہی نہیں چاہئے تھا یہ کوئی اور گانہ اس پرسنلی طور پر مجھے لگا ہے کہ کوئی اور سنگر اگر ہوتے شاید بہتر ہوتا لیکن میوزک کے لحاظ سے بہت اچھا ہے یعنی کہ دوبارہ سے اگر کسی گانے کو بنایا جاتا یا اس گانے کو اگر دوبارہ بنایا جاتا تو آپ نے جو اس کا میوزکلی اس کو جو بنایا آنا جو اس کا نہیں کہ کمپوزیشن وغیرہ جو بنائی ہے وہ بہت زمدست تھی اس میں واقعی مزا آیا سننے کا بہت زمدست لگا تو یہ بھی تھا کہ اس میں اوروجنالٹی جو اس کی اپنی والی ہے وہ بھی ایک والیٹی جو تھی وہ تھوڑا سا ٹچ جو تھے کہ وہ اس کی جو میچ ہو رہی تھی کہ یار وہ والا بھی ایسا بھی تھا کہ یہ ٹچ بھی تھا اس کے ایلمنٹ یہ بھی تھا کہ وہ جو اوروجنال ہے اس پہ بھی یاد جائے اور نیاپن بھی لگے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ جب ریمکس مناتے ہیں تو یادو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بلکل ہی چینج ہو جاتا ہے یعنی کہ خراب ہو جاتا ہے یا اچھا ہو جاتا ہے جیسا بھی ہے نہیں نہیں انہوں نے موڈ اچھا رکھا اس کا بڑا بالنس کے ساتھ اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بہت اچھی یادو ملے جائے آپ ہمیں اس لیے سے بہت اچھا رکھا گریش منجی ہمارے گھر آیا کرتی تھی میرے آفس میکسر آتی تھی اور آفس میں بیٹھ کے یہ سناتی تھی بغیر میوزک کے تو سنا کے جاتے رہی ہے تو اس لیے تو ہمیں تو یہ ہماری بہت ساری وابستگی ہے اس گانے کے ساتھ شکریہ آپ کا بیٹا آپ نے دوبارہ سے اس کو سنایا ہوں گیتے رہیں رہے جی نیرے آئی آیا ہے پاپداریا کا چوری چوری سنے آپ بھی بتائیں آپ کو کیسا لگتا ہے اور ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک اپنا خیال کے دعا میں آ دیکھیں دبرا کلاف